بہت کمزور ایک صحابی نے یہ کہہ دیا اپنی زبان سے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جگہ آجادی کرلو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ادھر کی زمین ادھر کی زمین کا جو آخری کنارہ ہے اس آخری کنارے پر جو پھل ہے ہم اس پھل کو اپنے آخری زمین کے آخری درخت پر جو شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے کس نے کہا ہی صحابی نے کہا میں نے کہا جی زمین آجادی کرلو آجادی زمین آپ کی ادھر کی زمین آپ کی رکھ زمین ہماری اور دریائے دجلہ آجاد دریائے آپ کا آجاد دریائے ہمارا کھاؤ بھیو موجسر ہو آپ سنگ لیجئے ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زمین کی درخت آخری درخت ہے اس پر جو شہد کا چھتہ لگا ہوا ہے ہم آخری درخت کے پھل کو اسے ملا کر کھائیں گے یعنی یہاں کی زمین کا آخری کونہ اور درخت زمین کا آخری کونہ سب ہمارا ہے یہ ایک صحابی نے کسے ایک مشرق سے سنو تو صحیح اس بات کو مشرق نہیں جا کر دشمنوں میں نقل کر دیا کہ بھئی وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں اتنی بات اس کی سننی تھی مشرق کی سارا دشمن وہ زمین چھوڑ کر بھاگا بھاگ رہے ہیں سامان چھوڑ کر بھاگ کوئی کہاں کیا ہوا آپ کے آدمی نے ایسی بات کہی حالکہ سب نے صحابی سے نہیں سنا ان صحابی سے تو ایک مشرق نے سنایا اسے ایک مشرق اس بات کو سب نقل کیا جا کر دیا سب بھاگ ایک بہت بڑا آدمی سے بھاگ نہیں جا رہا تھا اس کو ایک صحابی نے پکڑا کیا بات ہے تم لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں علاقہ چھوڑ کر کیا بات ہے رغوا رہا ہوں سے تمہارے ایک آدمی نے ایک بات کہی ہے جس کی وجہ سے ہم سب ڈرک ہوئے ہیں ہم سب جا رہے ہیں کیا بات کی کس نے کہی ہے کہ وہ تمہارے وہ ہے نا وہ فلان بڑا آدمی انہوں نے بات کی صحابی نے پکڑا بھئی ایسا کیا کہہ دیا تم نے کہ کیا میری تو کوئی بات ہی نہیں کسی ہے تو گھر نے کہا نہیں بتاؤ تسی کیا بات تسی نے کہا میں نے کسی پر کوئی بات ہی نہیں کی سب بلایا کہ بھئی دیکھو یہ یہی جو کہہ رہا ہے تم نے یہ بات کہی ہے وہ کہتے ہیں میں نے یہ بات مجھے تو آپ میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں یہ بات میں نے تو کوئی سی بات نہیں کہی کہ یہاں کفل یہاں کے شہ سے کھائیں گے لگا میں نے یہی بات نہیں کہی یہ روایت میں آتا ہے کہ ان صحابی کی زبان پر فرشتہ بولا تھا اس فرشتے کی بات کے نقل کرنے میں بھی ایک مشرک کے بات میں اتنا اثر تھا اس بات سے جو نقل کیا جا گئے مشرک میں آپ سوچیں جو مشرک کے بات سے اتنا اثر پڑا ہے تو پھر ایک مومن کی بات سے کیا اثر ہونے چاہیے میں تک مثالہ سکھا ہوں مگر ہماری سب کی کیا کہنے چاہیے محرومی یہ ہے کہ میں اور آپ یہ کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں کہ وہ صحابی تھے ہم صحابی نہیں ہے میں اللہ کے ایک قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اس امت کی مدد صحابہ کی وجہ سے نہیں تھی اس امت کی مدد ان طریقوں ذابطے کی وجہ سے تھی جو ذابطے صحابے نے اختیار کیے آج اگر یہ امت و ذابطے اختیار کرے تو ایک مسلمان کی مدد دس صحابہ کے بقدر ہوگی ایک مسلمان کو عجب پچاس صحابہ کے بقدر ملے گا حدیث میں ہے صحیح روایت مگر آپ نے تو نیا اسلام جاری کیا ہے آپ کو پڑھے لکھے ہیں آپ کو اللہ نے علم دیا ہے مگر آپ موڈرن اسلام چاہتے ہیں آپ سنت کے نہ داعی ہیں نہ آپ سنت کی احراء کرنے والے ہیں آپ کو موڈرن اسلام چاہیے کہ جس سے سب خوش رہیں آپ کو موڈرن اسلام چاہیے آپ کو شرم آتی ہے اتباع سنت میں اس میں شرم آنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہود و نصارہ جڑے پکڑ چکے ہیں پکی پکی پکڑا تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ سے آپ نے پوچھا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اس لیے آپ اگر غور کریں اس روایت تو جس میں ایک جماعت تشکیل کر کے لائے گئے آپ کے پاس اور آگ سلاس میں دور سے ان کو دیکھا دور سے دیکھ کر آپ پہچان گئے کہ ایمان بات ہیں دور سے دیکھ کر آپ پہچان گئے ایمان بات ہیں نہ نہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہ مذہب پوچھنے کی ضرورت ہے دور سے دیکھ کر پہچان گئے اس لیے کہ مسلمان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو اپنے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح پولیس والا اپنے لباس سے تعارف کا محتاج نہیں اس طرح مسلمان اپنے پولیے سے تعارف کا محتاج ہیں سمجھ گئے کہ ایمان والے ہیں آپ نے سوال کیا ماں انتم یہ سوال اس کا نہیں تھا کہ آپ کون لوگ ہیں صاف ہے روایت کے اندر یہ سوال اس کا تھا کہ اگر آپ ایمان والے ہیں تو پھر آپ کے ایمان کی دریل کیا ہے یہ سوال اس کا تھا وہ تو نظر آ رہا تھا کہ ایمان والے ہیں فرمایا ایمان والے لہا ہوں نظر آ رہا ہے صاف لیکن دوارہ ایمان کی حقیقت کیا ہے انہوں نے ایمان کے سوال میں ایمان کو بیان نہیں کیا بلکہ ایمان کی علامتیں بیان کیا ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں سب نے ایک زبان اور قساط عاجب کی جماعت تھی سب نے کہا جنہاں سب ایمان والے ہیں فرمایے کیا دلیل ہے کہ دلیل یہ ہے کہ ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں ہمارے اندر پندرہ خصلتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ باتوں پر ہمارا ایمان ہے پانچ باتوں پر ہمارا ایمان ہے ہم ایمان لا ہے اللہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس کے غیر کو وہ درجہ نہیں دیا ہم اللہ پر ایمان لا ہے اس لئے ہم کسی بھی معاملے میں اس کے غیر کی اطاعت اور اس کے غیر کو ہم رب نہیں مان سکتے ہیں میں شروع میں کہت چکا ہوں کہ اللہ کے غیر کی اطاعت اللہ کے غیر کو رب ماننا ہے پہلی بات تو یہ ہے ایمان لا ہے اللہ اور ایمان لا ہے اس کے فرشتوں پر اور ایمان لا ہے اس کی کتابوں پر یہ زمانے میں مسلمان کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو وحی ماننا یہ قرآن میں ایمان لانا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا بار بار کہ ایمان ایمان میرے اور آپ کی زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کو آخری کتاب سمجھنا اور قرآن کو آسمانی کتاب سمجھنا اور قرآن کو معاصلہ سلام پر ناظر ہونے والا قرآن کو نبی پر ناظر ہونے کا اطرار کرنا اس کو قرآن پر ایمان لانا کہتے ہیں حالکہ عیسق قرآن پر ایمان لانا نہیں کہتے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں میں شروع سے ایک بات آز کر رہا ہوں کہ میں اور آپ سب ایمان کے بارے میں بالکل غلط سیمی دنہ ربتہ ناغے ہیں ہم سوچتے ہیں قرآن کو قرآن ماننا قرآن پر ایمان لانا ہے میں کہتا ہوں یہ کافر کے لئے تھا کہ وہ قرآن کو قرآن مان لے مومن کے لئے یہ بات نہیں ہے مومن کے لئے یہ بات نہیں آپ کو خیال غلط ہے مومن کی لئے یہ بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو قرآن ماننے کوئی ایمان سمجھے نہیں بلکل نہیں آپ اس دھوکے میں ہیں کہ میں اسے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہوں یہ میرا ایمان ہے اس پر نہیں میرے دوستو عزیزوں قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لینا اس پر تو کفار مکہ بھی پہنچے ہوئے تھے اس میں سوسیہ سبت کون کفار مکہ جس ایمان سے میں اور آپ مطمئن ہیں نا کہ یہاں بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے ہم مانتے ہیں اس کو قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے پڑتے ہو کفار بھی آئے ہوئے تھے آپ کانس ہو رہے ہیں آپ قرآن کو قرآن ماننے کو قرآن پر ایمان سمجھتے ہیں قرآن کو آخری کتاب آسانی ماننے کو آپ اس پر ایمان آنا سمجھتے ہیں حالانکہ اس بات پر مشرقی نمکہ پورا آئے ہوئے تھے اور آپ کا خیال یہ ہے بھئی ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن ہمارا پر ایمان ہے نہیں نہیں یہ آپ کا ایمان یہ ہے ہی نہیں آپ سے اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے آپ سے اس کا مطالبہ ہی نہیں ہے اس کا مطالبہ تو کافر سے تھا کہ آپ اسے لائے کتاب تسلیم کریں اور کافر اس پر پہنچے ہوئے تھے مشرقی نمکہ خوب جان دے تھے کہ یہ آسمانی کتاب ہیں سنیا آپ ایک نیس سے کرو کس سے سنیا آپ جی شاعر کا شعر سب سے زیادہ حمدہ مانا جاتا تھا اس کا شعر بیتنزہ پر نٹکایا جاتا اس نے کوئی سے نازل ہوئی تین آئیت ہے تین آئیت ہے سب سے مختصر صورت تمہیں علی دے جاؤں یہ قابل پر لٹکا دو آیا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بڑے شاعروں کی لمبی لمبی غزلیں وہاں لٹکی ہوئی ہیں کہا نہیں علی جاؤ کوسر لٹکا دو وہاں سورہ کوسر لٹکائے گئی سارے کافر شاعروں نے اپنے اپنے اشعار اتار لیا وہاں سے اور یہ کہا کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بلیغ سورت نازل ہوئی ہے کہ اس نے سارے سارے اشعار فیل کر دیا سورہ نجم نازل ہوئی سورہ نجم کا اسلوب کفار سن کر حیران ہو گئے کہ لیں کہ آج تنبر وہ سورت نازل ہوئی ہے ہماری آج تک کی ساری شاعر ہی ہمیں فیل کر دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرا ایمان اتنا ہے کہ ہاں یہ اللہ کی کتابیں اور آقا معلومنے چاہیے کہ کفار مکہ اس بات پر حسد کر دے تھے کہ یہ قرآن پر کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن پر آپ پر سائے وہ قرآن پر سمجھتے ہوں گئے تب ہی تو کہہ رہی ہے سنیا نا آپ انہیں حسد ہے اس پر وہ قرآن میں خود انہیں بیان کیا ہے کہ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے اور اتنی بڑی کتاب ہے اور اتنا اتنا بلیت کلام ہے یہ انہیں کیوں دیا گیا ہے سائف مکہ کی بسنی کے کسی بڑے سردار کو دیا جاتا نا ہم میں سے کسی کے پاس آتا ہی ہے ان کو کیوں دیا گیا ہے وہ قرآن کچھ تو سمجھتے ہوں گے آپ صرف قرآن کے قرآن ہونے پر ایمال لانے کو ہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے ہم کہتے ہیں یہاں مشرقین مکہ پہنچے ہوئے تھے جہاں آپ پہنچتے ہیں جہاں آپ پہنچ کر مطمئن ہیں وہاں کفار مکہ پہنچے ہوئے تھے ورنہ آپ صاحب میں صاف فرمایا رباہیت میں صاف ہے آپ نے صاف فرمایا غیبت کرنے والے سے فرمایا کہ تمہارا قرآن بن ایمان نہیں ہے صاف فرما ہے ما عملی قرآنی من استحل محارمہ جس عادل سے غیبت ہو گئی آپ رمائے کہ تمہارا قرآن بن ایمان نہیں ہے آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے اس سے تو کمال ایمان مراد ہے چھوڑی کوئی بات نہیں غیبت کر لیجئے کیونکہ اس سے تو کمال ایمان مراد ہے ارے وہ کمال ایمان کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے نا اگر آپ غیبت سے بچتے تو آپ قرآن پر ایمان ہے اور آپ کہیں گے نہیں قرآن کا قرآن ہونا ایمان ہے ہم کہتے ہیں نہیں حرام سے بچنا ایمان ہے آپ سوچے نا فرو دیکھیں آپ جس سطح کے ایمان پر اٹھکے ہوئے ہیں ورنہ قرآن جو قرآن мной پر تو مشرقی ہمکہ بھی یہ پہنچے ہو رہی نے آپس کی عرض کرتے ہوئے ان قرآن مراد ہے اور آخر دن پر ایمان ہے تقدیر پر ہمارا ایمان ہے تقریبا ایمان کیسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان جسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان جسے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے فیصلے پر اپنی رضا ظاہر کریں نفع ہو یا نقصان نفع ہو یا نقصان اگر مسلمان کیلئے نفع و نقصان میں اللہ کی حمل برابر نہیں ہے تو یہ نہ کوئی خیر عاصل کر سکتا ہے نہ کسی شر سے بڑھ سکتا ہے اللہ عاصل خیر لینے کا راستہ یہ ہے کہ تم اس کے اس فیصلے سے راضی ہو جاؤ جو فیصلہ تمہاری چاہتی خلاف ہوا ہے اللہ تعالی مومن کی چاہتی خلاف حالات لاتیں اس لئے ہیں کہ ہم سے راضی ہیں نہ راضے اگر راضی ہو تو ہم بالکل حالات بگڑتے بگڑتے ایسا پلٹتے ہیں حالات کو کہ شر میں سے خیر نکل کر نکل کر نکل آتی ہے اور اگر یہ شکر نہیں کرتا تو ہم خیر لاتے لاتے ایسا حالات پلٹتے ہیں کہ خیر میں سے شر فران سامنے آجاتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی